نمشکار میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر خوش خبر کا اکرم ہمارے دور کے ایک اہم شائر راحت ان دوری ہم سے بدا لے چکے ہیں اور انہیں بہت دھون سے یاد کیا گیا اس سے ادھک ایک شائر کو ایک ہندوستانی کو اور کیا چاہیے کہ اس کے لکھے ہوئے الفاظ اس کے جانے کے بعد گلی گلی محلے محلے یاد کیے جائیں اور ایسی ہی دھون راحت صاحب کے شیروں کی رہی ہے اور دیکھئے جو انہوں نے لکھا وہ کس طرح سے آج کے حکمران آج کے بھارت پر بلکل سٹی بلکل فٹ بیٹھتا ہے راحت ان دوری کس طرح سے پوری دیش میں دیش کی سڑکوں پہ دیواروں پر زندہ رہے اس کی ایک مثال ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے دیکھئے نیوز کلک کی چار مارش دوہزار بیس کی یہ ریپورٹ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا میرے لہو سے میرے پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا یہ لکھا ہوا ہے مصطفی آباد کی ایک گلیوں میں جہاں پر چل رہا تھا پردرشن اور اس سمیں یہاں پر گلی گلی میں لہو بکھرا ہوا ہے لاشے بکھری ہوئی ہیں آگ کی ابھی تک گند پھیلی ہوئی ہے اور ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ کس طرح سے اس آگ کی گند کو کم کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہوئی ایک بات بہت صاف ہے کہ جس طرح سے یہاں قتل عام ہوا ہے جس طرح سے یہاں آگ جنی ہوئی ہے یہاں بہت ٹارگیٹڈ ہے اور میڈیا کو لے کر یہاں کے لوگوں میں بے حد ناراضگی ہے کیونکہ وہ کہیں سے بھی سچ کو دکھانے کا حوصلہ نہیں رکھ رہے اس سمیں میں پہنچی تھی مصطفی آباد دلی کے مصطفی آباد علاقے میں جہاں پر کچھ ہی دنوں پہلے تک ناغرکتہ سنشوتھم قانون کے خلاف آنگولن چل رہا تھا اور اس کے بعد اس علاقے کو جلا دیا گیا یہاں دیوار پر راہت صاحب کا مشہور شیر لکھا ہوا تھا اور یہی سے میں نے اس پروگرام کا اندھ کیا تھا آج بھی راہت صاحب آپ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اسی شیر کی مانند جس میں آپ کہتے ہیں میں مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا میرے لہو سے پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا ہم سب کی پیشانی پر ہندوستان لکھا ہوا ہے جسے کوئی حکمران کبھی بھی مٹا نہیں پائے گا شکریہ راہ سہا یہ شب آپ تک بھی پہنچے ہوں گے اور نہیں پہنچے تو پہنچنے چاہیے یہ شاید بھارت کے حکمرانوں کے لیے ہماری زمہوریت ہماری ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا سوال ہے سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اور یہ جو جلتے ہوئے الفاظ ہیں ان کے آپ دیکھئے کہ آج ایک آئرنی کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو جس طرح کے واقعے جس طرح کے انسیڈنٹ ہمارے چاروں طرف ہو رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ہندوستان کسی کے باپ کا ہو گیا ہے یہاں سمدھان اب اس طرح سے زندہ دکھائی نہیں دیتا کم سے کم جو گھٹنائیں دیش کی رازدھانی دلی یا اتر پردیش یا کونے کونے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ راہت صاحب آپ نے جو ٹھوک کے کہا تھا کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا تھوڑی ہے آج لگتا ہے کہ کم سے کم اس دیش کے جو گھنڈے ہیں لفنگے ہیں دکھشنپنتی تاکتے ہیں انہوں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ دیش ان کے باپ کا ہے ورنہ کیا یہ سنبھاؤ ہے کہ دیش کی رازدھانی دلی میں تین پترکاروں کو سرے آم پیچھا جائے اور کوئی ہنگامہ نہ ہو کوئی گرفتار نہ ہو یہ واقعہ دلی میں ہوا دلی کے اس علاقے میں ہوا جہاں پر فروری میں دلی کو جلایا گیا تھا اور یہ پترکار اس سمیں بھی وہاں پر ریپورٹنگ کرنے گئے تھے اس سمیں کارمان میکزین کے تین پترکار جس میں پربجیت سنگھ اور شاہد تانترے ایک مہیلہ پترکار کے ساتھ گئے تھے سبحارش مہلے میں ریپورٹنگ کرنے کے لیے کیونکہ وہاں پر خبر ملی تھی کہ پانچ اگست کو جس سمیں ایوڈیا میں بھومی پوجن بھو رہا تھا پردھان منتری رسس کے پرمک مہن بھاگوات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس سمیں اس علاقے میں جو مسلم بہول علاقہ ہے یہاں پر بھاگوات جھنڈر پھیرایا گیا تھا بہت سے گھروں میں لگایا گیا تھا اس خبر کی تفتیش کرنے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے یہ تینوں پترکار اس میکزین اس ویب سائٹ کے ہیں جو وہاں گئے ہوئے تھے اور دیکھیں کیا کیا ان کے ساتھ ہوا اور خاص طور سے جو مہلا پترکار جنہوں نے اپنی ریپورٹ درست کر آئی کاروان میکزین نے اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنا بیان جاری کیا ہے اسے پڑھ کر اتنا خولنا انوہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ کہیں سے بھی اس دیش میں کانون نہیں ہے اس بیان کو پڑھتے سمیں دیکھتے سمیں یہ ضرور سوچئے گا کہ یہ جو مہلا یہ جو مہلا پترکار ہے اس کی جگہ آپ ہو سکتی تھی میں ہو سکتی تھی آپ کی کوئی پرچک ہو سکتی ہے بیٹی ہو سکتی ہے کوئی بھی مہلا ہو سکتی ہے کوئی بھی مہلا جو پروفیشنل کام کرنے سڑک پر نکلی ہوئی ہے اس مہلا نے اپنے بیان میں اور کاروان میگزین نے بھی اپنے بیان میں بتایا کہ جب بھیڑ نے ان پر حملہ کیا دونوں پترکاروں کی پٹائی کرنے لگے تب یہ مہلا بڑی مشکل سے جان بچا کے دوسری گلی میں بھاگی اور وہاں بھیڑ نے اسے گھیر لیا بھیڑ نے اس کی فوٹو کھیچی ویڈیو کھیچے اس کے اوپر حملہ کیا اور ایک جو میڈل ایج ویقتی جس کے عمر قریب تیس سے چالیس سال تھی اس نے سرے آم ساری بھیڑ کے سامنے اپنے پرائیویٹ پارٹس اس مہلا کے اوپر دکھائے اشلی گندی باتیں کہیں سب کچھ سب کے سامنے چل رہا تھا اور جو بیان دے رہی ہے اس سمیں یہ تیم اس کے حساب سے جب حملہ ہوا اس کے آس پاس پولیس کرمی بھی تھے اس مہلا کو بچانے کوئی نہیں آیا بہت چوٹ لگی اس کی چھاتی پہ مارا گیا اس کے نتمبوں پہ مارا گیا اسے سر پہ چوٹ لگی سب کچھ چلتا رہا دن تہاڑے بھیڑ کو پتا تھا کہ ان کا کچھ نہیں ہوگا یا بھیڑ شاید وہی بھیڑ رہی ہوگی جسے پتا تھا اس دلی کو جلاتے سمیں بھی کہ ہم جلا دیں گے 53 انڈین سٹیزنز کو مار ڈالیں گے جس میں جیدہ تر مسلمان ہیں اور ہوگا کچھ نہیں ان تیو پترکاروں پر حملہ کرنے والی بھیڑ خود کو بھاشپا سے جڑا ہوا بتا رہی تھی اس میں ایک بیقتی نے کھلے آم کہا کہ وہ بھاشپا کا مہا سچیب ہے یہ ہے نہیں ہے بھیڑ بھگوا کپڑا پہنے ہوئے تھی یہ سب پترکار بتا رہے ہیں ہمارا سوال بہت سیدھا سیدھا یہاں ہے کس سے ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ دلی کی پولیس سے ہے دلی کے مکھے منتری سے ہے پردھان منتری سے ہے بھاشپا پرمک سے ہے یہ سوال ہم آپ بھارتی ناغریکوں سے ہے کہ یہ آلم اگردیش کی رازدھانی میں ہے کہ سرے آم اپنے پروفیشنل ورک کرتے ہوئے لوگوں پر حملہ ہو بھیڑ کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا وہ کھلے آم ڈکٹیٹ کرے کہ یہاں کا ویڈیو نہ اتارو آپ دیکھئے جو شاہد ہیں جو فوٹوگرافر ہیں جو ویڈیو لے رہے تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کس طرح سے بھیڑ نے گھیرا اور پوچھنے لگ گئے کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی یعنی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے تو بعد میں ہوگا آپ جا کے وہاں پر پڑتال کرنا چاہیں گے تو بھی آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا پولس کا جو بیان آیا ہے وہ ابھی آپ کو سکرین پیس میں دکھائی دے رہا ہوگا وہاں پر ساف ساف انہوں نے کہا ہے کہ پولس انہیں کسی طرح سے بچا کے لے آئی گھٹنا سے انکار نہیں کر پائی پولس لیکن پولس کے بیان میں ایک جو بہت اہم بات ہے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں کہ یہ لوگ وہاں کیا کرنے گئے تھے ہم ایف آئی آر اپنی جانچ کرنے کے بعد کریں گے یعنی دلی میں سرے آم سب کے سامنے تین پترکاروں پر حملہ ہوتا ہے محلہ پترکار پر یون حملہ ہوتا ہے یون ہنسہ ہوتی ہے سیکشول ہریسمنٹ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ کاغذوں میں درس ہوتا ہے لیکن ایف آئی آر نہیں ہوتی یہ وہی دلی ہے یہ وہی پولس ہے جو تمام چیزوں پر بات بات میں ایف آئی آر کرتی رہی ہے اسی دلی کو جلانے کے معاملے میں پترکاروں سے گھنٹوں گھنٹوں پوچھتا چل رہی ہے دس دس گھنٹے پترکاروں کو بیٹھا کر ان سے پوچھا جا رہا ہے وہی پولس جب پترکاروں پر حملہ ہوتا ہے محلہ پر سیکشول ہریسمنٹ ہوتا ہے کہتی ہے کہ ہم جانچ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی کئی کائی کرموں میں یہ ساجہ کر چکے ہیں کہ نیا بھارت نیا دیش نیا بیدھان بن رہا ہے اور اس کی تمام گھٹنائیں ہمارے چاروں طرف ہیں اتر پردیش میں اگر آپ رہتے ہیں تو نشجد طور پر صبح شام آپ کے سامنے اس طرح کی گھٹنائیں آ رہی ہوگی صدیق شاہ بھاٹی کے ساتھ جو ہوا وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کس طرح سے اتر پردیش کی یہ ٹاپر لڑکی جس کے گھر میں بہت ہی کم شکشہ تھی اپنے شکشہ کے بل پر اس نے گورو حاصل کیا اپنی شکشہ کے بل پر یہاں گئی ساتھ سمندر پار امریکہ کی ایک پرتشت یونیورسٹی میں سے داخلہ ملا وہاں پڑھ رہی کی صدیق شاہ کورونا کے سمیں گھر آئیں گھر میں دادری کی رہنے والی صدیق شاہ بائی پر اپنے پریجنوں کے ساتھ رشتدار کے ہاں جا رہی گئی آپ دیکھئے جو ان کا کزن ہے جو ان کا بھائی ہے وہ کس طرح سے بلک کر بیان دے رہا ہے اس نے بتایا کہ کس طرح سے پورے راستے گھنڈے تن کرتے رہے وہ بائی پر سامنے آ رہے تھے اور لگاتار صدیق شاہ کو نشانے پر لیے رہے تھے ساتھ میں چاچا بھی تھے بائی پر ہی سوار کے تینوں اور جو ہوتا ہے وہ دل دہلانے والا ہے ان گھنڈوں کو ان لفنگوں کو پتا تھا کہ ان کا کچھ نہیں ہوگا یہ سرے آم چھیڑتے ہیں بائی بھڑاتے ہیں سٹنڈ کرتے ہیں صدیق شاہ بائی سے گر جاتی ہیں مر جاتی ہیں ان کے سپنے مر جاتے ہیں یا سپنے ہمارے اور آپ کے بھی ہیں ہمارے اور آپ کی بیٹیوں کے لیے ہیں ہمارے خود کے لیے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ پڑھیں مودی سرکار کا بھی نعرہ رہا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ جب بیٹی پڑھتی ہے تب اسے کس طرح سے مارنے کے لیے جو لفنگے آتے ہیں ان کا بال بھی باقا نہیں ہوتا ہے یہ جو لائر لیسنس ہے یہ جو قانون سے اوپر پوری کی پوری ٹیم پیدا کر دی ہے ان سرکاروں نے اس کے ذمہ داری کون لے گا کون بچائے گا اس لوگ تنتر میں رہنے والے بھارتی نادکوں کو بیٹیوں کو مہلاؤں کو تمام لوگوں کو یہ سوال سب سے بڑی ویڈم بنا یہ کہ اتر پردیش پولیس اسے محض ایکسیڈنٹ کے ماملے میں تبدیل کرنا چاہتی ہے وہ کہہ رہیے کہ کہیں سے بھی ہیرسمنٹ یا چھیر چھاڑ کی گھٹنا نہیں ہوئی یا شاید ایک بہت بڑا سوال ہے سوال صرف سودیکشہ کا نہیں ہے سوال نیشو کا بھی ہے جو ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی تھی جالون کے پوری علاقے میں نیشو جو مہج انیس سال کی تھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ موبائل کی دکان پر گئیں وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے جو پریجن بتا رہے ہیں کہ کسی اور سہیلی کا موبائل خراب تھا وہ چاہتی تھی دکان پر جانا اور اسے ٹھیک کرانا پریجنوں کے مطابق اس دکان پر کچھ لفنگے آئے انہوں نے ان لڑکیوں کی فوٹو اور ویڈیو بنانی شروع کی جس پر ان لڑکیوں نے گہرا اعتراض جتایا ٹھیک اسی سمیں پولیس آتی ہے یہ لڑکے ان لڑکیوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں ان کو گرفتار کر کے پولیس لے جاتی ہے تین بجے پولیس لے گئی سات بجے تک تھانے میں کوتوالی میں بٹھائے رکھا اور جیسا کی باقی سہیلیوں نے بتایا پریجنوں نے بتایا بھیشن ابھدرتہ کی گئی ان تینوں بچیوں کے ساتھ تمام طرح کی گالیاں دی گئیں اور بھی نہ جانے کیا کیا آ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا پولیس نے اتنا پرتاڑک تھی تینوں لڑکیاں جب گھر آئیں دس بجے پریجنوں کا کہنا ہے کہ دس ہزار روپے لے کر چھوڑا گیا نیشو کو اور باقی لوگوں کو اور کہا گیا کہ اگلے دن صبح پھر آٹھ بجے آنا ہے نیشو کہ ساتھ جو ہوا وہ اسے چھے نہیں پائے صبح ہونے سے پہلے اس نے گھر میں ہی فاسی لگا گیا یہاں فاسی نہیں ہے یہ ختیہ ہے اس ختیہ کے ذمہ دار لوگ ابھی بھی کھلے چھوٹ رہے ہیں اور شاید جس طرح کا رام راج اترپڑے سہید پورے دیش میں چلایا جا رہا ہے اس طرح کے ختیارے لفنگے یہی سچ میں اس دیش کے ٹھیکے دار بنتے جا رہے ہیں یہ جب عالم ہے ہمارے دیش کا ہمارے حکمرانوں کا ٹھیک اسی سمیں اس سے لڑنے کا حوصلہ بھی زندہ ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اس کی ایک مثال اس کا ایک ایک اگزیمپل ہمیں نو اگست کو پوری دیش بھر میں دیکھنے کو بلا جہاں پر آشا کرنی صحیح تمام محنت کش لوگ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی وہ ابھی ایسے سمیں جسے ہمیں دمن چکل بہت بربر ہے جسے ہمیں کرونا کا سنکٹ بہت بربر ہے دیش میں پہلی بار شاید کرونا کال میں اتنے بڑے پیمانے پر دیش کے کونے کونے سے لوگ باہر نکلے دلی کے جنترمنتر پر لوگ پہنچے اور شاید اسی کو راہت اندوری بھی اپنے شبدوں میں کہے گئے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بقول راہت اندوری مزا چکھا کے ہی مانا ہوں دنیا کو مزا چکھا کر ہی مانا ہوں دنیا کو سمجھ رہی تھی سمجھ رہی تھی ایسے ہی چھوڑ دنگا اسے شکر سمجھ رہی تھی